السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بیک میہ چینل کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمن کریں آپ مجھے ان اسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور ایسی بہت سی ویڈیو آپ دیکھیں تو ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں گاجر اور مولی کا اچار تو موہ میں پانی آ جائے گا تو آجم بنا رہے گاجر مولی کا چار میں نے آپ کے جی مولی لی ہے آپ کے جی گاجر تو انہیں جلدی سے پہلے کٹ کر لیتے ہیں پھر اس کی تیاری کرتے ہیں تو انہیں پہلے کٹ کر لیں تو یہاں پر میں نے ان دونوں کو کٹ کر لیا ہے وہ اس کی شیف آپ کے سے بھی دیں یہ آپ کے اوپر ڈیپین کرتا ہے گاجر اور مولی کو آپ کس اکار میں کٹتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ تو صرف ایک اس کی دل کو بہلانا ہوتا ہے کہتے ہیں ہمیں کس طرح کی شیف پسند ہیں گول شیف پسند ہیں لمبی پسند ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مولی کا چار اور گاجر کا چار کو کس طرح بھی ہم شیف دے سکتے ہیں تو میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے بہلے گاجر الگ کٹ دیتے ہیں مولی سے کیونکہ مولی کے اندر ہمیں نمک لگانا ہے تو آپ سوچ رہو گے مولی کے اندر نمک کیوں لگانا ہے اسے دھوکر چلنے کے اندر رکھ دیتے ہیں اور ہم مولی کے اندر لگائیں گے ہم نمک مولی کے اندر نمک لگا کے کم سے کم اسے ہم چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم نے اسے کور کر دیا ہے اب اسے ہم دس سے پندرہ منٹ بعد دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں ہماری مولی کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا تھا اس نے کافی اس کے اندر محشش ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈرائ کرنے کے لئے ہیں اور نمک ویسے بھی پانی دم اس کو کرتے ہیں تو سارا پانی ہم نیچے آ جائے گا تو ہم پہلے سے ایک ایک کر کے ساری مولیوں کو سکھائیں گے ہمیں اسے دھونی نہیں ہے ہمیں اس طرح ہی نمک کے پانی سے ہٹا کر ایک سوکھے برطن میں رکھنی ہے تو کبھی آپ سوچیں نمک کا پانی زیادہ کڑ پہ جاگا نہیں نہیں جب ہم مولی کا چار بنائیں گے تو اس ٹائم نمک تھوڑا سمال کے ڈالیں گے کیونکہ اول لیڈی ہم نے مولی کے اندر لگا دیا تھا تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی مولی نے کتنا پانی چھوڑا ہے کیونکہ مولی کے اندر نہ بھر بھر کے پانی ہوتا ہے کوئی ہری سبزی ہوتی ہے مولی کیرہ وغیرہ ایسی کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں پانی بہت ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں نمک کا کتنا سارا پانی تھا اور اس کا مولی کا بھی پانی نکل گیا ہے اور کتنی سارا پانی اس میں سے نکلا ہے تو ہم اسے سکھا لیتے ہیں پنکے کی حوامے یا پھر دوپ میں ایک گھنٹہ اسے ہم اوپر چھت پر رکھ دیں یا پھر پنکے کی حوامے تو میں تو پنکے کی حوامے سکھاؤں گی تو یہاں کچھ مسالے ہیں اسے چیک کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں میں کیا کیا مسالے لے رہی ہوں یہاں پر میں رائے لے رہی ہوں سوف لے رہی ہوں دھنیا لے رہی ہوں تو یہ 2 ٹیبل دھنیا 2 ٹیبل سوف ہماری ہاپ سپون اور ہینگ ہے ہماری تھوڑی سی ایک سے دو چھٹکی تو ہینگ کو ضرور ڈالیں آپ بلکل بہت اچھا اس کے اندر ٹیشٹ آتا میتھی لے رہی ہوں میں 1 سپون رائے لے رہی ہوں 1 سپون اور باقی ہماری سوف اور دھنیا ہے 2 ٹیبل تو یہاں پر ہم نے رائے اور یہ تو ہم نے 2 ٹیبل لے لیا ہے اور رائے 1 سپون اور میتھی دانا بھی 1 سپون اور میں آپ کو کلونجی بتائیتے ہیں کلونجی میں نے ہاپ سپون لیا لیکن ہم اس کو اپر سے ڈالیں گے ہم اسے ڈرائی نہیں کریں گے تو رکھ دیتے ہیں فٹا فٹا ایک پین اور اس کے اندر سال میں آپ کو دکھا دوں جو ہمارے بھوننے والی چیزیں ہمیں اس سے زیادہ بھوننا نہیں ہے صرف ہلکہ سا گرم کرنا ہے جو یہ خوشبو چھوڑ دے اور قراری ہو جائے تو اس میں میں نے صوف دھنیا میتھی دانا اور رائی ایڈ کری ہے تو ان چیزوں کو ہمیں ڈائے کرنی ہے تو ہمیں زیادہ ڈائے نہیں کرنی ہے یہ مرچے دیکھ رہے ہو مرچے ہمیں ثابت لے رہی ہوں آپ پی سی بھی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ٹیسٹ چاہیے اچار کے اندر ما شاء اللہ اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت بڑیا لگتا ہے تو میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی شلجم کی شلگم کی اچار کی تو اس کے اندر میں نے مرچے بعد میں ڈائے کری تھی اور اس کے اندر میں پہلے ڈائے کر رہی ہوں دونوں کو ساتھ میں ہیٹ کریں گے کیونکہ ہم مرچے دھنیا جو بھی میں نے سب سمانیے بھون رہی ہوں اور ہلکے سلو فیلم پر بھوننا ہے ہلکی خوشبو چھوڑنے کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے مرچ بھی کراری ہو جائیں گی اور ہمارے مسالے بھی کرارے ہو جائیں گے تو یہ سارے مسالے ہم ساتھ میں پیسیں گے میں نے شلگم کی اچار میں مرچے بعد میں پیسی تھی اور اس میں ابھی پیسی ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ ایک دم بڑیا سے ریڈی ہو گیا ہے ایک دم بارک سے بن گیا ہے تو ہم نے تیل رکھ دیا ہے اپنا اور اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ہی تو میں نے یہاں کچھ مرچے بھی لی ہیں جنہیں بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اسے بالکل آلک کر دیں یا بیچ میں ایک کٹ لگا لیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح ڈالیں گنے مرچے ضرور ڈالیں اگر گاجر اور مولی کا چار تیکھا چاہیے تو پلیس مرچے ضرور ڈالیں بہت اچھا ٹیشٹ آیا تھا یقین کریے بہت ہی مزہ آئے گا تو یہاں پر جو ہماری ہنگ تھی ایک سے دو چھٹکی ہنگ پاورڈ ڈال دیا ہمیں اب اس کے اندر میں گاجر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے بھونیں گے صرف ہمیں تیس سیکنڈ بھوننا ہے آلک سے اسی کے اندر جب ہمیں لگیں گے تیس سیکنڈ ہوگے آدھا منٹ تو ہم اس کے اندر پھر مولیاں ایٹ کریں گے تو ہمیں بے ڈاؤٹ چھتے بنائیں گے بے ڈاؤٹ چھتیاں نہیں کہتے ہیں سورج کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا اچار بنا رہے ہیں تو ہمیں سورج کو کچھ نہیں دیگھانا ہم ٹیپریچر بے ہی اپنے گھر کے اندر ہی کریں گے تو ہم نے یہاں پر جو رائی بچائی تھی ہم نے سب کچھ ڈائے کر لیا تھا رائی بیٹ کر دی اور پیسہ مسالہ تو اس میں ہماری ثابت مرچ دھنیا وغیرہ سب مسالے ہم نے پیس لیے تھے جو آپ کو بتایا تھے اب اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب اچھے سے چلائیں گے اور نمک آپ نے سواد انوصار دالیں تھوڑی سی حلدی ڈال دیں چمچ بھر کر کیونکہ کلر فول ہوتی ہے اچھا لگتا ہے تو نمک سوڑا سمال کے اس لیے ڈالیں کیونکہ ہم نے مولی کے اندر پہلے ہی نمک لگایا تھا ہم اس طرح اچار بنائیں گے تو ہمیں چھت پر سکھانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی کیا تھا گھر میں ہی اپنا اچار ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اچھے سے بھولیں گے اکھو بچھے سے تر لیں گے ہمیں اسے سٹور کرنا ہے ایک سے دو مہینے تین مہینے چھے مہینے تو ہم اس کے اندر وینیگر ڈالیں گے نورمل وینیگر جو ہوتا ہے جسے مطلب چومین وغیرہ میں ڈالتے ہیں اس کو سرکہ بول دیتے ہیں صرف وہی وینیگر ڈالیں گے اور یہاں پر میں تھوڑی سی کھٹائی تو ہم اسے کھٹائی کے دیں یا آمچور کے دیں آپ جو بھی اسے کہتے ہوں میں تو اسے کھٹائی بولتی ہوں ایسے آمچور بھی بولتے ہیں لیکن میں اسے اچھے سے چلا دیتی ہوں اسے زیادہ کھٹائی اس کرنی ہے پیر سے تو ہم نے رائے ڈال دی بہت اچھے سے اس کے اندر کھٹا پن آ جائے گا لیکن اور بڑیا سے تیکھا بڑیا مسالے دار بنانے کے لیے تھوڑی سی ڈال دی ہم نے آدھا چمچ اس کے اندر کھٹائی اب اسے اچھے سے چلا لیتے ہیں بہت سلو فلم پر یہ یقین گر ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے میں نے ایک چیز اور بتا دوں آپ کو یہاں میں نے کچھ لیے لسن کی کلیاں جن کو ہم نے چھیل لیا اور آپ کو اسی طرح کوٹنی ہے آپ کو پساوہ لسن یوز نہیں کرنا صرف لسن کو امام جستے میں چھوٹا سے امام جستہ ہوتا اس میں یا پھر کسی بیلن ویلن سے اسے کوٹ لیں اور اسے لسن کو اس میں ایٹ کر دیں اور پھر آپ بھونے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ماشاءاللہ چار کے اندر بہت ہی مہنکاری ہے تو ہم بلکل اسے دھوپ میں بیڈ آوٹ دھوپ بنا رہے ہیں تو ہم اسے گھر میں ہی بھون بھائن کے بنائیں گے اور اسے ڈبے میں کور کر کے رہیں یا کسی برطن میں ماشاءاللہ اسے بغر فریج کے رہیں تو ہم اس کے اندر وینیگر ڈالیں گے ایک سپون تو میں نے فل بھر کر اسپون تھوڑا بڑھاتا چائے والے سپون سے تو ایک چمچ بھر کے ڈال دیا ہے میں نے اسے کیا ہوتا ہے گھر میں ہم اسٹورکٹ کے سر رکھ سکتے ہیں اب کر لیتے ہیں اعلیٰ کسی برطن کے اندر ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے کتنے اچھی مہک آ رہی ہے تو ویڈیو اچھی لیکن مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو ایک بات بتاؤں جو میں نے شلجم کا چاہ ڈالنا وہ بھی بہت تیشٹی تھا ماشاءاللہ اس کے اندر سے بہت مہک آ رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری کونسی ریسیپی اچھی لگی آپ اسے کسی کلٹینر میں بھی بھڑ سکتے ہیں کسی ڈبے میں کوئی گہری چیز ہو آپ اسے شتور کر سکتے ہیں بیڈ آوٹ فریج رکھ سکتے ہیں